کچھ پتے شاک سے ٹوٹکے موسم نے رنگ کیا بدلا شجر ہی سارے سوکے قدرت کے دیئے سارے منظر خوبصورت ہے لیکن خضا یعنی پت جھر اس کی اپنی ہی ایک خوبصورتی ہے یہ گرتے ہوئے پتے ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ایک دل فریب منظر ہمارا منتظر ہے باہر چاہے جتنا بھی شور ہو خضا میں ایک عجیر سی خموشی محسوس ہوتی ہے زمین پر پڑے مختلف رنگوں کے سوکے پتے یہ مناظر ہیں موسم خضا کے ان حسین لمحوں سے لطف اٹھانے کے لیے لوگ پارگوں کی سیر کرنے جاتے ہیں لوگوں کا کہنا ہے ان مناظر کو دیکھ کر دل کو بڑا سکون ملتا ہے کیونکہ یہ بھی قدرت کا ایک حسین قشمہ ہے موسم خضا میں درختوں کے بکھڑے پتوں کے ساتھ ساتھ فیملیز دوب کا مزہ بھی لے رہی ہیں پاک میں بڑے تو ایک جگہ بیٹھ کر محول اور خوبصورت موسم سے لطف اندوز ہو رہی ہیں دوسری جانب بچے بھی اس موسم کو خوب انجوائے کر رہے ہیں موسم خضا کی خوبصورتی تو ایک جگہ لیکن وارش کے بعد لہور کا موسم اور بھی خوبصورت ہو جاتا ہے اور ہر طرف دلکش مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں زمین پر بکھڑے ہوئے علیدہ علیدہ رنگوں کے پتوں پر ننگے پون چل کر ان کی آواز سننے کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے ویسے بھی لہوریوں کو تو انجوائے کرنے کا موقع چاہیے پرندے اب بھی ان درختوں پر آتے ہوں گے لیکن ان کی آنگن میں سناٹا چھا گیا ہے موسم خضا میں رنگ برنگے پتے گرتے ہیں جنہیں دیکھنے والوں پر سہر تاری ہو جاتا ہے موسم خضا اپنے بیچے حسین یادیں چھوڑ جاتا ہے جو نئے آنے والے موسم کے لیے ایک نوید بنتا ہے کلی کا پھول بننا پھول بن کے مرجا جانا اور مرجا کے گھرنا یہی قدرت ہے کیمرامین زشان چہدری کے ساتھ تہمینہ بٹ جہانیوز لاہور